انسانوں کی مشاورت سے تیپ آتی ہے قوانین یا اصول تو غیر متبدل جو خدا کی کتاب میں دیئے گئے ہیں ان اصولوں پر عمل تیرا کس طرح ہوا جائے گا ان کو نافذ کس طرح کیا جائے گا یہ اس قوم یا امت کے باہمی مشورے سے یہ ہے جسے وہ صحیح اور جائز حکومت قرار دیتا ہے جس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ خوشحالیاں ہوتی ہیں وہاں یہ صورت تھی کہ یہ شخصی ملوکیت تھی فیرون کی اور اسے قائم رکھنے کے لیے کرتا کیا تھا وہ جعالہ احلہ شیعان یستازر کو تائے کو تؤمنون وہ قوم کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا پارٹیاں بناتا تھا یہ جو فرقے بنتے ہیں آپ کے مذہب کے سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں کسی نے آر کے اوپر دیو قوم ایک امت واحدہ ہے تو پھر وہ غلط نظام کو قائم نہیں رہنے دیتی اس کا طریقہ یہ ہے غلط نظام جو قائم رکھنے والے جو ہیں اپنے نظام کے استحقام کے لیے کرتے یہ ہیں کہ وہ پارٹیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں امت کو اور ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے ہیں بلکہ وحیہ ستازر پتائے کبھی کسی کو بھار کے اوپر لے آتے ہیں کبھی کسی کو نیچے لے جاتے ہیں یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں وہ اس بنا پہ ان کی حکومت جو ہے ممکت جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے اور امت یا قوم جو ہے اس کی طاقت منتشر ہو جاتی ہے پہلی تیز یہ ہے تقسیر اور انسانی حکومت دوسری تیز یہ اس کے لیے امت کو قوم کو مخصرے پارٹیوں اور گروہوں میں تقسیم کرتے جانا اور ان کو لڑاتے کے لے جانا ایک دوسرے کے ساتھ سنتے گا رہے ہیں نا آپ اور وہ بات ذہن میں ہے نا کہ اس کے مخاطب ہم بھی ہیں وہ بولدو پنجابی کا جو محاورہ ہماری بیٹیوں بھیانے جانتی ہیں اس ساتھ سکھ گال کر دی سی نا لڑکی جو مخاطب کر کے بات کر رہی تھا تیے تُو گال سون نا اے تُو کانکار بات تو میں بیٹی سے کہہ رہا ہوں وہ بہو سے کہہ رہی ہے کہ کان تُم درو یہ اصل میں تمہارے لیے ہے یہ ہمارے لیے ہے دو باتیں آگئیں اس کی اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کرتا یہ تھا کہ یو زبہ امناؤں و یستاہی نساؤں قوم میں جو افراد آسے نظر آئے جن میں جوہر مردانیت کا حریت تھی غیرت تھی ہمیت تھی کوہت تھی کوئی جوہر تھی صلاحیت تھی انسانی ان کو زبہ کر دیتا تھا یہ زبہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو اس طرح سے زبہ کرتا تھا اسرائیل کے بچوں کو کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی زبہ کر دیتا تھا چالیس ہزار کی تعداد میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے وہاں سے تو ان کے بچوں کو زبہ کر دیتا تھا تو یہ کہاں سے آگئے تھے وہ یہ ہے نا ہمارے ہاں کہ زبہ کا لفظ ہوا تو زبہ کے معنی یہی ہوا چھوری پھیر دینا اس کے معنی ہوتا ہے کمزور کر دینا زہین بنا دینا غیر مؤسل کر دینا انیفیکٹیب بنا دینا یہ زبان کے اس لفظ کے اندر ہے تو وہ جن میں بھی ذرا انسانیت اور مردانی کے جہر پاتا تھا ان کو تو زبہ کر دیا کرتا تھا ظاہر مؤسل بنا کے رکھ دیا کرتا تھا بڑے طریقے ہیں ملوکیت کے ایسے لوگوں کو مجھے میں بد مثال دیا کرتا ہوں نا کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرے والی بار میں تو یاد بار نہیں یہاں یہ چھے چھے باغ ہے وہاں تو مالیات میں کہت لی پھر رہا ہوتا ہے کسی شاخ میں کوئی ایک پتی بھی اس کے نقشے سے مطابق ذرا اوپر اس نے سار کیا اور اس نے کرت کیا وہ آر شاخ کو اپنے نقشے کے مطابق اپنے مقام پر رکھنا چاہتا ہے جس نے ذرا سار اٹھایا اور اس کو اپنے قیچ جتا ہوتا اس نے کرت کیا یہ ملوکیت ہوتی ہے وہ اپنے نقشے کے مطابق کام کو رکھنا چاہتی ہے یہ جو سار اٹھایا ہے پنجابی کے انہوں سرکڑ کہنے جائے گئے تو انہوں نے سرکڑ جیڑے نہیں انہوں نے توڑیا انہوں پاڑھو رضا اور جتنے ایسے اس قسم کے ہوں کہ جن میں یہ چیزیں نہ ہو وہ اس سے آری ہوں ان کو مقرضہ بناتا ہے بتاتا یہ ہے کہ دیکھئے صاحب ہم قوم کے مشورے سے بات کر رہے ہیں قوم سے یہ مرات ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ فیرون قرآن بتاتا ہے اس میں جرائم گنایا ہیں اس کے اور وہ تو اس کے بغیر آگے نتیجے سے پہنچاتا ہی نہیں جب تک یہ جرائم نہ گنا لے صحاقیفیت یہ تھی پھر اس نے بتایا ہے کہ یہ اتنا بڑا استبداد جو تھا اس کا اس قدر مظالم ملوکیت ہی بجائے خیش کم نہیں اور اس میں یہ کچھ ساتھ کرتا تھا تو یہ کس سہارے یہ بات کام لہتی تھی یہ اتنی بڑی قوم بھی تھی وہ کیسے اس طرح سے مسلسل مار کھاتی چلی جاتی تھی کہا یہ کام مذہبی پیشوائیے سے لیا جاتا ہے پہلی چیز جو تھا لفظ فیرانی کے معنی ہی ہیں ان کے ہاں سورج راہ جو تھا سورج دیوتا اس کی پرستش ہوتی تھی ہوتی تھی اور یہ جو بادشاہ تھا اس کا اوتار بنایا جاتا تھا آپ کے ہاں کی ملوکیت ہزار برس جو چلی آ رہی تھی السلطان ذل اللہ علیہ العرب بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ یہ مذہبی پیشوائیت بناتی ہے تو وہاں اس نے فیران کے ساتھ حامان کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے چیز ہے اہد ہے اس مذہبی پیشوائیت کا اور اس کے جنود بتائے ہیں اس کا اپنا لشکر ہے کبھی غور کر کے آپ دیکھئے تو یہ بادشاہ سلطنت حکومت کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا یہ حامان کا لشکر بڑا ہوتا اور حامان کے لشکر کی جو ارگنیزیشن ہے توبے گنڈے کی اس کا تو جواب دنیا کی کسی قوم میں بھی نہیں ملتا وہ ان کے ذریعے سے وہ مستحکم رہتی ہے اس قسم کی استبدادی اور شخصی حکومت یہ دونوں متوازی حکومتیں ہوتی ہیں تیرلل گورنمنٹس ہوتی ہیں آپ اس میں ساجہ انتہ ہوتا ہے سمجھوتا ہوتا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل نہ دینا ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے اور ایک دوسرے کی تقویت کا موجب بنتی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ تھی وہ جو چاکی چاکی تھی جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گیا فیران کوئی دلیل نہیں سوجی تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے اپنے مشیروں سے کہا کہ اس کا علاد یہ ہے کہ انہیں مذہبی پیشوائیت کے ساتھ بھیڑا دو موسیٰ کو وہ سمجھ لے گے اور ساری قومیں اعلان دیا کہ ہاو حق و باطل کا یہاں ہے یہ کھارا جم رہا ہے دیکھو کہتے یہ شخص شکست خط ہے جو اس طرح سے ہے کہنے گے یہ طریقہ ہے ان کے ساتھ بھیڑا دو اور جو ہی وہ مذہب کو ساتھ لے کے آئے حوام کے نازک جذبات جو ہیں ان کو اپیل کر دی کہ دیکھئے صاحب یہ تمہارے امام کو تمہارے ہاں کی حضرت صاحب کو تمہارے فلان حفیدے کو کیا کہتا ہے پھر وہ کوئی سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ تو ایک لشکر ہوتا ہے بے پناہ قرآن نے کہا کہ تیسری چیز اس کے اندر اپنی تھی اگلا جرم جو گنا رہا ہے کہتا ہے تیسری چیز اس کی ہاں قارونیت سی نظام سرمایہ داری کا تھا محنت کوئی کرتا تھا اس کو نچوڑ کے لے جاتے تھے کل تا اس کے اوپر کوئی تھا مترفین جسے کہتے ہیں دوسروں کی محنت برائش کی زندگی بسر کرنے والا قارون اس کا نمائندہ ہے وہ بھی دنیا کے اندر ضرب المثل ہے یہ تینوں عجیب بات ہیں یعنی یہ اتنی بلندی کی چوٹی کے مجرم ہیں کہ فیرون بھی ہمان بھی قارون بھی یہ بطاق ضرب المثل کے جلے آ رہے ہیں اپنے 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 غلط نظام کے نمائندہ کی حصیت وہ شخصی حکومت کا نمائندہ حامان پیشوائیت مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ قارون نظام سرمایہ داری کا نمائندہ یہ نظام سرمایہ داری جسی قاہے کے لئے تھی اس سے کیا ہوتا تھا وہ یہ کہ وہ بادشاہ کہتا تھا حکومت والا کہتا تھا انا ربوکم ورالا تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں رزق با میرا کنٹرول سیڈی سی بات ہے کہ جب روٹی پر جس کا کنٹرول ہوگا اس کے تو سارے محکوم اور محتاج ہوں انا ربوکم ورالا یہ ٹیکنیک ہوتی کہا یہ تھا جو بڑا جرم تھا اس پداد کی کیفیت یہ تھی حق کی بات کہنے کی کسی کو اجازت نہیں قرآن نے بتایا ہے کہ جب وہ وہ جو مذہبی پیشوائیت والے بلائے تھے ان میں کچھ ایسے تھے وہ ساہرین دربار فیرون جیسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جب صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہوں نے اعلان کر دیا اعتراف کر دیا کہ ہم ایمان لائے یہ بات ستی کہتا ہے بپنے ہوئے شیر کی طرح وہ گر جائے فیرون کہ ہے مجھ سے پوچھے بغیر ہی یہ تم اس کی صداقت کا اعلان کر رہے ہو ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں اپنے ضمیر کی آواز یا اپنی ستی بات جسے آپ سمجھتے ہیں اس میں اسے زبان پر لے آنا اس کی اجازت کے بغیر یعنی سچ کہنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یہ عجیب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا تفرست دی ہے جرائم کی کیونکہ اتنی بڑی قوم کی تباہی کے متعلق تو یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ اس نے تو بڑے بڑے انتظام کر رکھے تھے اپنے اس مملکت کی استحقام کے لیے تو پھر کیا بات تھے جس کی وجہ سے وہ ڈوبا ہے یہ جرائم گناہ ہیں قرآن میں میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ان میں سے ایک یرم بھی ایسا ہے کہ جو ڈوبو دیتا ہے قوم کو اور وہاں تو اتنے کٹے تھے اور آج دنیا کی حالت پہ آپ غور کر دیجئے اپنے سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے وہ جرائم ہیں جو رائے جرام ہو رہے ہیں تو کہ خدا کا وہ قانون جو تھا وہ چلا گیا اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا وہ قصہ معاذ اللہ وہ تو ایو کے یوم ہے اس کا قانون تو زندہ و پائندہ ہے یہ ہے وہ چیزیں جس کے لئے قرآن ان کو دوراتا ہے اتنے بڑے پہ ہاتھ ڈالنے کے لئے بڑے آہنی پنجے کی ضرورت تھی کہا ہاتھ ڈالا یہ عزیز کا لفظی کچھ کام قوت والا نہیں مقدرن بھی بھی ہے بڑی سخت فولادی گریفت والا خدا کا قانون اس نے پکڑا اتنی سخت قانون کی ضرورت تھی اب یہاں وہ آ کے ان کا مخاطبہ ہوتا ہے بات یہاں تک چلنے کے بعد آپ دیکھئے بڑے پہ ہوتا ہے